آگے بڑھتے ہیں اور کچھ سوالات ہم نے آپ سے کہا ہے بہت شکریہ کہ آپ ہمیں بھیجتے ہیں سوشل میڈیا پر ہمارے پاس آئیں سوشل میڈیا کے کچھ سوالات ہیں مولانا صاحب آپ کے لیے علامہ صاحب خواتین کے لیے باجمات ترابی پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے دیکھیں جس طرح سے نماز باجمات پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے خواتین اگر مسجد میں بقیادہ پردے کا احتمام ہو جیسے مسجد نبوی میں بیت اللہ کے اندر اپنے پڑھی جاتی ہے اچھا مولانا صاحب ایک یہ بھی سوالہ ہے زکاة کے حوالے سے کہ میں اگر کسی رشتہ دار کو زکاة دینا چاہتا ہوں اگرچہ وہ کماتے ہیں مگر ان کے گھریلو حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو اس موجودہ دورمند کا گزر گزر اچھے سے ہو سکے تو بغیر بتائے ان کو زکاة کے پیسے دیے جا سکتے ہیں یا زکاة کے پیسوں کا بتانا بہت ضرور ہے اگلات العوام میں سے ہے یہ بات مشہور ہوگی بتانا ضروری ہے بتانا ضروری نہیں بلکہ نہ بتانا ضروری ہے اس کی وجہ یہ کہ عزت نفس ہر انسان کی ہوتی ہے دوسری بات ہے کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا وہ زکاة کا مستق ہے کہ نہیں زکاة کا مستق وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی کے بقدر اس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد اتنی مالیت ہو کردے منہ کر کے ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت ہو وہ تقریبا ستر پچھتر ہزار پر بنتے ہیں وہ اس کے پاس سونا چاندی مال تجارت اور ضروریات زندگی سے جو ہٹ کے زائد چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر ان کی مالیت اتنی ہے تو وہ زکاة نہیں لے سکتا اگر اتنی نہیں ہے تو زکاة لے سکتا اسی کانٹیکس میں ایک تھوڑا سا صدقات کے حوالے سے بھی بازے کر دیجئے بعض اوقات ہم صدقہ دیتے ہوئے کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا اس شخص کو ہم صدقہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہمیں تو سواب بہرحال اس کا مل جاتا ہے جب ہم صدقے کے لئے ایک اماؤنٹ وقف کرتے ہیں لیکن کن اشخاص کی اوپر صدقہ ہم ان کو بطور صدقہ اماؤنٹ دے سکتے ہیں یہ نفلی صدقہ جس کی آپ بات کریں نفلی صدقہ کہ یا اللہ میرے کام برکر ڈال دے میں صدقہ نکار رہا ہوں یہ نفلی صدقہ ہے یہ آپ وقت کے بادشاہ کو بھی کھلا سکتے ہیں کسی کو بھی دیتے جائے اچھا مانا صاحب ایک اور سوال ہے اور یہ کل کے ٹاپٹک کے حوالے سے کہ ذاتی گھر کے لئے اگر میں اپنا ذاتی گھر لینا چاہتا ہوں تو کوئی وظیفہ بتا دے میں بہت پریشان اس کے لئے نا جی وضوء کے اندر بھی کوشش کریں اللہم مغفر لی زمبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی اگر یہ ساری دعا یاد نہ تو کمز کم ووسع لی فی داری کہ اللہ میرے دار میں میرے گھر میں وسط عطا فرما اس کو وضوء کے اندر بھی ایک دفعہ دورا دیجئے اللہم مغفر لی زمبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی اگر پوری یاد نہیں ہوتی تو کمز کم اردو پنجابی میں ہی اس کو پڑھ لیا کریں اللہ میرے گھر میں وسط والا معاملہ فرما بشک بشک